جانک مجھے پتہ چل جائے کہ ایکشلی ہم لائف جا رہے ہیں سو زکیہ خان دیکھ رہی ہے زکیہ بہت شکریہ پہلا کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ہاں یار لوگ آپ کو دیکھ پا رہے ہیں فائنلی ابھی ہم ہیر ایٹ سرگوڈا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلکل یار جاننا چاہ رہے تھے کہ واپس کا بار آ رہا ہوں میں بہت سارے دن ہو گئے کراچی سے بہار ہوں شوز نہیں ہو رہے ہیں ہر کسی کا اپنا کنسرن تھا تو میں نے سوچا یار کہ میں لائف ویڈیو کروں گا لیکن لاسٹ ویگ بھی میں نے کہا تھا لیکن ایجس کوڈنٹو ایٹ آج ہم ہیر سرگوڈا جن کو نہیں پتا ان کو بلکل پتا چل گیا ہوگا مجھے اتنا ضرور بتائیے گا یار کہ کیا میری ویڈیو کلیر آ رہی ہے یا کیا آپ لوگ کے میری آواز کلیر آ رہی ہے یہ بڑا ایزی ہو جائے گا میری لیے تو مجھے یہ کائنڈی فیڈبیک دے دو یار کہ میری آواز کیسی آ رہی ہے اور ویڈیو کوالٹی صحیح آ رہی ہے اس کے علاوہ میں کہاں بیٹھا ہوں یہ میں بالکل بتاؤں گا یار کہ ایک سوٹ میں کہاں پہ ہوں اور ہم کیا کر رہے ہیں تو اس کا میں تھوڑا سا پہلے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں زکیہ بہت شکریہ سویرہ کیا حال ہے بھئی کیسی ہیں آپ بلال خان بلو بلو یار میں انشاءاللہ کل واپس آ رہا ہوں اور کل کا شو کرنے کی کوشش کروں گا سو ام ناٹ شور کہ کل والا شو ہم کر سکیں گے بہت ایل جس ٹرائی مر پیسٹ کہ کل والا شو کر لیں آئیشہ ہنی بہت شکریہ سینکیو بری مچ ویکیشن اچھی گزر گئی یار ایک ہفتہ تھا پتہ نہیں چلا یہاں پہ جب آپ ونیو کم ٹیور ہوم ٹاؤن اور یہاں پہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں آپ کے کزنز وغیرہ کے ساتھ اور جب آپ کے ملاقات ہوتی ہے دو سال تین سال بعد کسی سے چھ سات سال بعد بھی میری کچھ کزن سے ملاقات ہوئی ہے so that feels good that really feels good باقی I'm missing you all اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے I'm really missing you all اچھا بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں جا کے بھول گئے he's not missing it's not like that میں messages آپ لوگوں کے پڑھتا رہتا ہوں feedback مجھے ملتا رہتا ہے لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں بہت free رہوں گا it will be very easy for me کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں گا بہت ڈھیر سارے messages پڑھوں گا but یہاں آنے کے بعد پتا چلا یار کہ مطلب آپ time نہیں نکال سکتے ہیں and secondly یہاں پہ internet کے بڑے issues ہیں so ہر جگہ پہ آپ کو connectivity نہیں ملتی ہے there are a lot of areas in Punjab side جہاں پہ proper internet available نہیں ہے so that's the problem گوکیاز میں بہت تھکا وہاں but اس کے باوجود میں نے سوچا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا with my cousins so I thought کہ یار اس کو cancel کر دو okay آپ کو پتا نہیں یہاں پہ internet ہم نے on کرنے کے لیے اس وقت کتنی زائمت اٹھائی بھی ہے ایسا نام لے لیتے ہیں یار عائشہ بہت شکریہ عائشہ حنیف بہت شکریہ ہیرا جاسمن thank you very much آصفہ ملک بہت شکریہ زکیہ خان بہت شکریہ بلیو تو ہے ہی بھئی ہمارے ساتھ بشرا شہزاد بہت شکریہ کہنے بھئی آواز بالکل صحیح یہ میں نے اس لیے ہینڈز فری لگایا ہے مضمل خان بہت شکریہ عائشہ آوان بہت شکریہ اور مضمل مضمیل آپ بہت شکریہ انہو بہت شکریہ مریم احمد بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی سادیا خان شراز اے زہرہ بشرا شہزاد جویریہ نازیہ اچھا میرے کزن بیٹھا ہوا ہے یہ میں ہیز علی اور فیس بک پہ آئی ڈنٹ نو کتنے لوگ آپ واقف ہیں علی سے بٹ یہاں میرا جو کیا کہیں گے میزبان گو کہ علی خود یہاں میمان ہے بٹ کیمرا اسی سے یہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا علی علی سے ہائے اوکے سو دس اس علی اور علی بہت بہت اس ای ویری نائس کیڈ گو کہ دکھنے میں بہت بڑا ہے بٹ ہے خرید چھوٹا اور باقی میں بیٹھا ہوا کھا ہوں یار اس وقت دس اس پریس رسٹوران ایف پوسٹ ہوں شکریہ سوچسلی وہ تمام لوگ جو سناپچڈ پہ موجود ہیں ان کا بتا ہوگا یار کہ میں کس کی بات کہہ رہا ہوں ایف پوسٹ ہوں اراؤنڈ میرے خیال میں کوئی رات کے ٹائم کوئی ایک ہفتے پہلے سو دس اس دا سیم پلیس یہ میں آپ کو تھوڑی سی دکھا بھی دیتا ہوں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نے پوست تو کر دیا بھٹ آپ نے بتایا نہیں یار کس کا ہے کیسے ہے آپ نے پہلے کبھی ذکر ہی نہیں کیا تو اچھا یہاں کی بہت ساری خاص قوالٹیز بھی ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ یار میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں پہ آتا ہوں اور یا اس ریسٹرانٹ سے ہمارا ہے تعلق ہے یہاں کی بہت خاص سپیشیلٹیز بھی ہیں اور یقین کریں مجھے جب میں کراچی سے آیا تو مجھے یہاں پہ چیلنج ملا ہے کہ یہ یہ جو آپ کے فوڈ آئٹمز ہیں یہ آپ کو کراچی میں بھی جو ہے میری خیال میں یہ اس پہ چلا گیا ہے ریکارڈنگ پہ اس کو ہم فینش کرتے ہیں اور اب ایک دفعہ دوبارہ کر کے کیا ہوا ہے ہوا کیا اس کو ہاں ہاں کنیک کریں ہاں اب اب جائے گا ہریں گی ہی اس وام بیک اور اسا یانا واکھی مجھے میں رکے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا let me just show you around you know and you guys are gonna love the ambience that we have created here and here it is یا مجھے یا مجھے ویڈیو دبارہ سے کرنا پڑے گی hello okay it has connected back comment میں بالکل read کروں گا پہلے مجھے confirm تو ہو جائے and it has been issue جیو جیو عięcy جیو آپ اب رہا لکے آپ سکیات completely کرنے ڈا 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 کیونکہ مجھے پتا ہے when I'm gonna come back تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اس بارے میں بات کرنے والے ہیں اچھا میں آپ کو ملواتا ہوں my you can say older cousin as well and such a nice personality عرشد بھائی بیٹھے ہیں عرشد بھائی please دو منٹ دیجے گا اور بہت سارے لوگ جو ہیں on facebook he didn't know عرشد بھائی but آج میں جو ہوں آپ کو ملوانے والا ہوں بلکہ ہم دونوں ساتھ آ سکتے ہم بلکہ ساتھ سکتے ہیں عرشد بھائی آپ کی طرف سے hi ہو جائے السلام علیکم جی اوکے تو عرشد ملک اگر آپ لوگ واقف نہیں ہیں تو I guess all the people from Sargoda really know him this is Paris restaurant ایک چیز جو میرا بڑا سوال ہوتا ہے اکثر آپ سے why Paris restaurant کیوں سب سے پہلا سوال تو اس کا تو ذرا بتائیں نا why why ادھر دیکھ کے بتائیں ذرا کیوں اچھا جی why کیونکہ میری شناخت جو ہے کیونکہ میں basically ریش ہی وہاں کا ہوں فرانس کا پیرس کا ہوں تو basically پاکستانی لیکن میری پوری جو لائف ہے وہاں یورپ کی ہے تو ایک میرا پہچان ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ریشترانٹ کھولنے کا بھی ایک مقصد ہے کہ اچھا فود دے سکوں اچھی صفائی دے سکوں اور آپ کو بلکہ میں وزیٹ بھی کرواتا ہوں بلکہ ایک کیا خیال ہے ایک وزیٹ کرتا ہے اور اس جگہ کے بارے میں اور بڑی مزید کی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ سب سے اچھا ایک سکت کیمبرہ آپ کو بتائیں مجھے یہاں پہ چیلنج کیا ملے ہے کہ کراچی میں میں آپ کو بہت کلیر بتا رہا ہوں کراچی والوں بلکہ لاہور والے بھی سن رہے ہیں تو لاہور کراچی دونوں والوں مجھے یہاں پہ ایک چیلنج ملا ہے کہ پورے کراچی کے اندر ایسا ریسٹرانٹ نہیں ہے جو اتنا اوپنی کلیر اپنے کچن کا ویو اوپن رکھے سو آئی جس دونٹ نو آئی جس کانٹ بلیو رائٹ نو لیکن یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کیسا پوسیبل ہے یا نہیں ہے یہاں پہ ہم موجود ہیں اور کچھ چیزیں میں آپ کو ایسی بتاتا ہوں جو شاید ہم لوگوں کو نہیں پتا کراچی والوں کو یا لاہور والوں کو ہمیں لگتا ہے اور جو بڑی سٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ ہی صرف ایک سٹینڈرڈ ایک ویل مینٹینڈ ایمبیانز یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہ آپ کو میں ایک جگہ دکھا رہا ہوں دور دور تک آپ کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا it's a very open place اور یہاں پہ دیکھیں ایک ٹرک نظر آ رہا ہے یہاں پہ کوئی بلڈنگز نہیں ہے کوئی بڑا سٹی نہیں ہے اور اس محول کے اندر اتنا ویل مینٹینڈ سیٹ اپ continue کرنا اور رکھنا so I just love to be here یہ open کچھین ہے یہ ہمارے سامنے کیا بن رہا ہے یہ میں ذرا دیکھ لوں مجھے تو گھوک لگ رہی آپ لوگ بھی لگی رہی ہوگی اور کراچی والے ہم لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بیسی بہت بھوک لگتی ہے ہم اندر جا سکتے ہیں جی سار اچھا چلیں ہم اندر بھی چلتے ہیں اچھا میرے خیال میں کچھن میں کسی کو جانا آلاو تو نہیں ہوگا ایسا ہی ہے نا اچھا 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 جو آپ دیکھے ہیں آپ کے سامنے کوئی چیز پکیو ہی نہیں ملے گی جو میرا مقصد ہے یہاں پہ کھول لیں یہاں پہ کار سٹنگ کی خوبصورتی نہ ہو لیکن میار کی خوبصورتی بہت ہے بہت حالا ہے یہ ہمارے مسالہ جاہتا ہے یہ ہمارا راہا راہا ہے اور یہ بلکہ ہمارا راہا بھی اپن کرے لوگ یہ پوچھنے پہلے یہ بتائیں بنا کر رہے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ بنا کر رہے ہیں یہ بھوک مجھے بھی بہت لگی ہوئی ہے یہ بھوک مٹن یہ بن رہا ہے یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مٹن کڑاہی یہ میں نے ٹرائی کی ہے یہ واقعی بہت مزی کی ہے یہ بہت مزی کی ہے وہاں بھی مٹن کڑاہی لاغری ہے یہاں پہ بھی یہ ہمارے چھیٹ ساں ہے ایسے ان کا گٹ اپ دیکھیں تو کیا آل ہیں آپ کے کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ لاغری ہے چام کڑاہی بہت مزید آپ کو بہت مزید کرواتے ہیں ہمارا بہت مزید کرواتے ہیں بہت مزید کرواتے ہیں اس میں بہت مزید کرواتے ہیں جو ہمارا پکری ہے جیسے آپ کو کچھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں آپ کو ایک مزی کی چیز دکھاؤں کہ ٹیبل کے پر آپ کو ایک ایفل ٹاول بھی نظر آ رہا ہوگا نظر آ رہا ہے بس یہ سارا سٹ اپ یہاں پہ جو ہے انہوں نے پیریس کے حساب سے رکھا ہوا ہے اور تو میرا یہاں پہ زیادہ تر جو ٹائم گزرا ہے جو میں ایک ہفتہ ہو گیا مجھے تو زیادہ تر میرا جو سلسلہ رہا ہے وہ یہاں پہ رہا ہے اور یہاں پہ یہ ہماری کافی شوٹس ہے جی جس میں توٹلی سیرف بھائی ایر آیا ہے فرانس سے اور کافی اٹلی سے کراکری پر اتنی محنت کیوں کیا آپ نہیں ہے تو بتائیں پر سارا مجھے نہیں کیوں محنت کیوں کی اتنی مطلب یہاں پہ کیوں محبت ہے اپنے پاکستان سے سب سے پہلے اور کیونکہ میرا اس پہ میں ڈیپینڈ نہیں ہوں یعنی کہ میں اس ریسٹورنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں آپ اسے کہہ لیں شوکیہ طور پہ پیدا کرنے کے لئے مطلب فرانس کا سٹینڈرڈ یہاں پہ اس جگہ پہ دینا کہ میں اسے دے ہی علاقہ یہ نہیں سیٹی لاہور یا کراچی جیسا بڑا سیٹی نہیں ہے کیوں یہاں پہ اتنی محبت پاکستان سے وہاں جا کے اچھا کھیلاؤں گا میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی میں اچھی چیز نہیں ہے یا لاہور میں اچھی چیز نہیں ہے میرے سے سٹنگ بہت اچھی ہے میرے سے اور بہتر ہے لیکن میرا جو نین چیز ہے وہ ہے فوڈ فوڈ میں چوری نہیں ہے امانداری ہے چوری نہیں ہے یعنی کہ جیسے آپ کہتے ہیں نمبر وان چیز کوشش کر رہا ہوں مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے کرنا کیا ہے کرنا کیا چاہ رہا ہے اپنی سٹی میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جو دوسرے نہ کر سکیں اچھا اس چکر میں آپ نے لاہور کو بھی چیلنج کر دیا کراچی کو بھی چیلنج کر دیا اچھا ان کی مزے کی بات میں اس دن مجھے پتا چلا کہ آپ نے فوڈ آتھارٹی کو بھی چیلنج کر دیا ہم الحمدللہ اس لیے کیا ہے کیونکہ جب بندہ چور ہوتا ہے تو آنکھیں چڑاتا ہے تو میں چور نہیں ہوں وہ آئیں بلکہ ہمیں گائیڈ کریں ہماری اور رہنمائی کریں لیکن یہ ہے کہ آپ خود ویزٹ کریں آپ کو ہماری مٹن شوپ جو آپ کو شاید کراچی میں بھی نہ ہو یہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا میں یہ مقصد میں ویڈیو بنانے کا مقصد بتا دیتا ہوں سب کو بلکہ میں ذرا آ جاتا ہوں سامنے کہاں گیا میں تو ہیرا ایم اچھا میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بتا ہے کیا ہے انہوں نے یہ سامنے کھڑے میں جب سے میں یہاں کراچی سے یہاں پہ آیا وہاں ہر آئیٹم کے اوپر ہر چیز کے اوپر مجھے اتنا چیلنج کیا ہے کہ یہ کراچی میں نہیں ہے یہ سٹینڈڈ مجھے کراچی میں دکھا دو تو میں نے کہا کراچی والوں کو خاص طور پر میں وزٹ ضرور کر رہا ہوں گا اور پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا سے ضرور ہے کہ یہ سٹینڈڈ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے تو یہ میں کلیر کر رہا ہوں اور اب میں یہاں پہ آیا وہاں تو میں نے سوچا چلیں اور آپ کو بھی ساتھ گھوماتے ہیں یہ سارا ہماری بٹن شاپ ہے جو الحمدللہ چیلنج آ رہا ہے اچھا یہ بھی چیلنج ہے چیلنج ہے چیلنج ہے کیونکہ یہ بیسٹرو ہے ریسٹورنٹ نہیں ہے جیسے آپ دھابا کہتے ہیں تو ادھر آئے آپ کو معذر آگیا ہے یہ دیکھتے ہیں میٹ کٹر ہے سامنے ٹھیک ہے میٹ کٹر ہو رہا ہے بلکہ آپ کو اندر بھی اچھا یہ مشین ہے اچھا یہ بھی یورپ سے آئی ہے اچھا یہ بھی یورپ سے بھائی ادھر آئے یہ ہمارا اسی پانٹ لگا ہوا ہے اچھا لوگ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ میں بہت ایشو آ رہا ہے لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں بزارہ کریں آپ لوگ بھی کیا تمپریچر میں منٹین رہے کتنا تمپریچر ہے زیرو سے فور ڈگری ہونا چاہیے آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا میرے خیال سے یہ کسی کو پتا نہیں میں بھی یہی بولنے والا تھا یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نومل لوگوں کو نہیں پتا ہوتا بٹ سٹل اوکی سو دس از فیملی ہال یار سیریسلی مزہ آ رہا ہے اچھا ہم اندر جا سکتے ہیں اوکی یہ ہمارا بٹل شوپ ہے ایسی لگا ہوئے آپ کی تیمپریچر منٹین رہے کٹا رہے کوئی یہاں پہ فریج نہیں پڑا ہوگا ہاں واقعی ہاں فریج نہیں یہ بکرہ پیچھے ہے جو ہم خود کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کٹنگ ہوتی ہے تو اتنی کانسٹ آپ نے اس پر لگا دی ہے تو کچھ بینیفٹ ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے اس سے یہ اتنا کچھ کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے فائدہ میرا یہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ یہاں کے ہماری جو مائیں ہیں بہنیں ہیں بچے ہیں وہ بیمار کھانا نہیں کھا رہا ہے میرا بینیفٹ یہ ہے پیسہ نہیں بڑی اچھی سوچ ہے یہ سوچ نوملی آپ کو نظر نہیں آئے گی یہاں پہ کیونکہ لاہور میں خاص طور پہ گدھے اور اور میں بول نہیں سکتا کس کے سیزوں کا گوشت کھاتے ہیں ہم لوگ اچھا یہ میرا فیوریٹ سیکشن ہے کیونکہ تم پتا ہے لوگوں کو بلکہ سب کو کہ مجھے بار بی کیو بہت پسند ہے اور کراچی میں بھی ہم لوگ بہت بار بی کیو کرتے ہیں خاص طور پہ جب ایدوں کا ٹائم ہوتا ہے ہم نائٹ شوز کر چکے ہیں اس کے اوپر تو ایدوں میں خاص طور پہ بار بی کیونکہ خود کیا جاتا ہے گھروں پہ راتوں کو جاک 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 اور اس طرح آپ لوگ کو یہ بڑا مزہ آنے والا ہے وہ آپ چیک کریں کیا ہے اس کے اندر ہماری نیشن ہے روزانہ روزانہ ہماری نیشن ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہمارے پچھلے چار مہینے سے کچھ چیز پڑی ہے یہ چیلنج ہے یہ بھی چیلنج ہے تو سب سے پہلے چیلنج یہ نہیں میں آپ نہیں بتریف کر رہا ہوں میرا چیلنج یہ ہے لاسٹ بات ہے تمہیں بلکہ آ جائیں میرا مقصد بھائی جان آپ کو سمجھ پا نہیں رہے یا میں آپ کو سمجھانی پا رہا ہوں اس کے یہاں پہ بہت بہت ریسٹورنٹوں پہ میں گیا ہوں سٹنگ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ادھمی حران ہو جاتا ہے کہ یار اتنا پیسس بندے نے لگائے لیکن بیک گرونٹ اتنا ہماری عوام سوال کرتی ہے کہ یار یہ کس طرح آپ ٹریٹ کر رہے ہو کس طریقے سے بنا رہے ہو کیا انگریڈین یوز کر رہے ہو کون سا آئل یوز کر رہے ہو کتنے دن پرانا میٹ پڑا ہے اس کو کتنے بندوں نے ہاتھ لگایا ہے بکٹیریا لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا پرواہ نہیں ہے کسے کو عوام کو بھی نہیں ہے جو میرا جو یہ ہے نا جسے آپ جنگ کہہ لیں یا لڑائی سمجھ لیں چھوٹی سمجھ لیں چھوٹا سا مشن ہے کوشش کر رہا ہوں ایسا یہاں ہم تھوڑا سا کمنٹس بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ کمنٹس بہت سارے آگئے ہیں اور لوگ غصہ کر رہے ہیں کہ ہماری تو سن نہیں رہے آپ لوگ اپنے بولی جا رہے ہیں اچھا تو ممل میں بالکل ساتھ ہی ہوں میں ابھی خود بھی سامنے آ جاتا ہوں کتسیا مبین ہے بھئی یہ کہہ رہی ہے بھئی گریٹ جاپ اور سیدہ سوا کہہ رہی ہیں کاش ایسا کوئی ریسٹرانڈ یہاں بھی ہوتا اب سوا آپ لاہور کی بات کر رہی ہو کراچی کی بات کر رہی ہو تو مجھے نہیں پتا آپ کے سٹی سے ہو یار اور موبینہ کہہ رہی ہیں آپ کا نیٹ کیوں سلو ہے یار یہاں پہ ایکشلی انٹرنیٹ ہے نہیں اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کتنی مشکل طریقے سے بلکہ میں خود کو بھی سامنے لے آتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے سوہیر آئی ایم اور اور کوشش میں نے پوری کیا کہ انٹرنیٹ کسی طرح یہاں پہ ویلیویلیٹی ہو جائے سیدہ سوا کیا کہہ رہی ہیں جی اچھا ان کا تم نے پڑھ لیا بینش کہہ رہی ہیں اچھے جی چلیں آپ کو اچھا لگا آپ نے آواز سن لی آج زکیہ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ اوکے اروج بہت شکریہ ایر آپ کا سیریسلی ہے ایس جس واو ایس جس جگہ پہ کھڑا ہوں سرگودہ کے ساتھ دھریوہ علاقہ ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اتنے تھوڑے سا سنسان ایریا میں کہہ سکتا ہوں عبادی یہاں سے آدھا کلیومیٹر پیچھے رہ جاتی ہے جہاں پہ ہم لوگ کراچی کے گھر میں بات کروں لہور سے تو خیر میں اتنا سلسلہ نہیں رہا جبکہ لہور کے پر میرا ویو کیسا رہا دو دن کا وزٹ وہ میں بتاؤں گا وہ بعد میں میں شو میں بتاؤں گا وہ ہم کل ریڈیو پہ بات کریں گے ابھی جب میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جگہ کے اوپر سیریسلی مطبق I'm just amazed I'm seriously amazed اور تب ہی میرے چھ سات دن کے اس ٹیو میں پانچمہ وزٹ ہے میرے خیال میں یہاں پہ اور میں یہی پہ بار بار موجود ہوں اینی شاہ کہہ رہی ہے جی کہ فوڈ بہت ماشاءاللہ حلال فوڈ نہیں حلال فوڈ ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست اچھا میٹ کی بات کر رہی ہیں یہ اور بینی شارف بہت شکریہ seriously واصف I'm good الحمدللہ I'm doing good روزہ ایڈن کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑی ہاں جی definitely بہت بڑی کوشش ہے اینی شاہ کہہ رہی ہیں فوڈ بہت یمی لگ رہا ہے آنا میں نے ٹرائے کرنا ہے ابھی جا کے اندر وہ بن جائے گا نا ہمارے ہوتے ہوتے ابھی اچھا سیدہ سبا کہہ رہی ہیں بھئی لگ نہیں رہا کہ سرگودہ کا پارٹ ہے تو مجھے تو سج بتاؤں سرگودہ تو بہت چھوٹی بات کر دی مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ چیدیں پاکستان میں ہو رہی ہیں صرف اپریشیٹ کرنے کے لیے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے جس طرح ابھی recently ایک ٹی وی کے پر ایشو بھی چل رہا تھا پیزا میکس کے حوالے سے بھی کچھ ایک چینل کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے ایسے ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں جانوروں کا گوش کھلایا جا رہا ہے کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ آج seriously یہاں پہ آنے کے بعد میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو اتنا زبردست کام کر رہے ہیں اور اوپن لی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ معاف کرے گدہ اور وہ گوش تو بہت دور اوپن لی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس زبردست طریقے سے جو ہے نا چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے غیاس میں یا سرگودہ میں ہوں یا کہاں ہونے ہیں میں نے I'm just here go کہ I'm very tired but still یہاں پہ آنے کے بعد پتہ نہیں بس میری تھکت دور ہو جاتی because I'm feeling very good علی شبہ یوسف بہت شکریہ سعیدہ فلک شوز انشاءاللہ پرسوں سے کروں گا I'm not sure about tomorrow but انشاءاللہ I'll be doing my shows from Sunday Anu کہہ رہے ہیں کاش کراچی میں ہوتا ہے ایسا ریسٹوران تو کراچی میں ہوگا آپ لوگ ڈھونڈیں پھر ہم بتائیں گے ان کو کراچی والے اتنی جلدی ہار نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم ہار نہیں ماننے والے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ ہم چلتی بھی رہتے ہیں جب فیملی ہال ہے یہاں پہ رات کو فیملیز تو نہیں آتی ہوں گی میرے خیال میں فیملیز تو نہیں آتی ہوں گی یہاں پہ رات کو آتی ہیں تو ہمارا وہ جو کونسپٹ ہے نا کہ پنجاب میں سب لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں آپ لوگ مجھ سے بات بلکل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ سیما بابابر آپ کو دعا دے رہی ہیں اللہ کرے آپ کامیاب ہوں اور اینی کہہ رہی ہیں ہمیں بھی کھانا کھانا ہے تو آپ لوگ آ جائیں یہاں پہ یہ فیملی ہال دیسی لوگ چیک کریں یہ دیسی لوگ کراچی والے جن کو شاید نہیں بتا یہ چرپائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چرپائی اور گاؤ تکیوے وہاں تو کیا کہتے ہیں پھٹے ہوتے ہیں وہ آپ کو اکثر نظر آتے ہیں یہ گاؤ تکیوے یہ ہے اس کے پر دل بھی بنا ہو ہے تو یہ ہو گیا امیزنگ سا بھیو اور یہاں سے سیریسلی جس واو یہاں سے سیریسلی جس امیزنگ اور یہاں سے سیریسلی جس امیزنگ اچھا جی چیز آپ کو دکھاتے ہیں موچالا محمد کیوں غصہ آ رہا ہے انٹرنیٹ پر غصہ آ رہا ہے ان کو اچھا یہ آ گیا ہے میرا ایک اور فیوریٹ پارٹ امیزنگ جگہ ہے یہ بتائیں ذرا کون سی جگہ ہے یہ ہماری ہے جی جو شاپ کہہ لیں کافی شاپ کہہ لیں یہ ہماری بلکے کراکری بھی بھائی یہ فرانس سے آئی ہے جو پلیٹ ہے ہماری بھائی یہ فرانس سے آئی ہے پورے سیرم وغیرہ کوکٹل کے لیے وہاں سے آئے ہیں ہماری مروکو کیٹلی گلاسز وہاں سے ہیں ایک اور مین چیز میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے یہ کیا ہے یہ شپیشل کچن کا انٹی بکٹیریہ جل ہے جو آپ کے پورے پاکستان میں نہیں مرتا انٹی بکٹیریہ جل جو کہ پورے پاکستان یا شوکت خانم ہسپٹل میں ملے گا یا ہمارے پاکستان لیکن ریسٹرانٹس میں نہیں ملے گا نہیں ملے گا اس کا فیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ہمارے یہ کچن شیف دیکھے ہیں انہوں نے سرویس سے پہلے اس سے ہاتھ پہ لگائے تقریباً چھ گھنٹہ یہاں سیو رہتا ہے کوئی بھی بکٹیریہ ہم کے ہاتھ پہ نہیں لگے گا یعنی کہ کوئی بھی چیز پکڑیں گے کریں گے تو اس کے بکٹیریہ سیو ہوگا زبردست زبردست اور یہاں پہ کوکٹیل بھی موجود ہے نا اچھا وہ میں نے ٹرائی کی ہے بسی it's just amazing میری ایک سرپ ریکویسٹ ہوگی اگر آپ اجازہ آئے جی جی آئے نا سامنے آئے ذرا اچھا ہاں جی اچھا یہ ویو دیکھنے آپ لوگ سامنے آپ کو نا یہ ایک اچھا مجھے لگا ہے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوئے بٹی یہ جھنڈا اچھا یہ اچھا توشت بھئی بات جو ہے بہت ہو گئی ہے بڑا مزہ ہے ہمیں گھومنے میں کیا فائنل ورڈز کہیں گے میں لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں میں تھوڑی سی خود بات کر لیتا ہوں میں لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے شہروں سے ہٹ کے چھوٹے علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کو اتنی آویرنس نہیں ہے کہ سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے آپ یہاں کچھ بھی کھلا دیں گے لوگ کھالیں گے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے پٹ سٹل اتنا خیال کرنا اتنی چھوٹی سی جگہ کے اوپر اتنا بڑا سٹ اپ تو میں تھوڑا سا حیران بھی تھا پریشان بھی تھا تو میں نے کہا یار یہ آپ سے پوچھنا چاہیے تو اس لیے مقصد ہے آج لوگوں کو بتانے کا کہ بھائی پاکستان میں کہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کتنا زبردست کام ہو رہا ہے شاہد ہم شہر والوں کو پتہ بھی نہیں ہیں تو یہ بتائیں نظرہ کیا سر میری یہ ہے کہ ایک ہی بات کہوں گا آپ کے سب دوستوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں دیکھیں کبھی بھی کسی ریسٹورنٹ کو میں ہٹ نہیں کر رہا نہ میں اپنی پوبلی سیٹی کر رہا ہوں دیکھیں میری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے کسی بھی جگہ پہ جائیں وہاں پہ سیٹنگ مت دیکھیں سیٹنگ مت دیکھیں سیٹنگ مت دیکھیں سیٹنگ دیکھیں جی ایک ایک بندے کو پر ہم دو دو ایسی بھی لگوا لیتے ہیں کہ بندہ کہے واہو اس میزنگ بڑا خرچہ کیا ہے یہ آپ کا مقصد نہیں ہے آپ کئی ٹوٹی ہوئی چار پائی پہ بھی بیٹھے نا لیکن آپ وہاں پہ فود اچھا ملے تو ماں کھائیں فود کالیٹی پہ فوکس کریں مسئلہ یہ ہے یہاں پہ بہت پرابلہ میں ہاپی ٹیٹس کی کینسر کی بہت زیادہ یہ کہاں سے آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے بھائی جان اگر ٹیمپریچر زیرو سے فود ڈگری سے کم ہو تو آپ کینسر کھاتے ہیں اب جو پھٹوں سے میٹ لیتے ہیں گرمیوں میں ففٹی فود ڈگریز ہوتا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں کبھی سوچا ہے میں تو یہ کہوں گا ایک ورلڈ نہیں سارا مسئوم نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ظالم ہیں کہ آپ پیسہ دے کے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو آپ کینسر کھلا دیں دنیا میں اتنا ظالم آدمی میں نے کہیں نہیں دیکھا ایکشلی وہ کھلاتے نہیں ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ویرنس ہی نہیں ہے سار یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا تو جو میرا لاسٹ بات سمجھانے کا مقصد ہے میں یہ نہیں کہوں گا جی میرے پاس آئیں کھانا کھائیں میری بہت اچھی کرا کری ہے میری بڑا اچھا فرنا میرا میسیج جو ہے نا مین میسیج آپ کا رائٹس ہے آپ جس جگہ بھی جائیں کوئی بھی جو آنر ہے کسی بھی رشکون کا آپ کو منع نہیں کر سکتا قانون کے مطابق آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں آئل کون سا یوز ہو رہا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں جی آپ نے یہ میٹ کہاں سے لیا ہے اس کی آپ کیا کہتے ہیں اس کی نا شاخ تک آپ کا جانا حق بند ہے اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اور یہ کینڈلی میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحت اور اپنے بچوں کو پیسے کے ساتھ بیماری امات کھلائیں بہتر ہے ایک بگار سے وہاں سے خود ایک مرغی لے لیں خود زباہ کار لیں اور خود پکا لیں اپنی بچوں کی صحت کا خواہ رکھت ہے اور آپ کا رائٹس ہے کسی بھی ریسٹورنٹ پہ جائیں پوچھیں دبا کے پوچھیں باجہ یہ کہاں ہیں اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کسی ورکرز کا ٹیسٹ نہیں ہوتا بیماری کا ٹیسٹ نہیں ہوتا سر تندور میں بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو اپی ٹیٹس ہی ہے اگر سر پر روٹی بنا رہے اوپر سے اسے خانسی آ رہی اس بچارے کا نہیں غریب آدمی ہے وہ مزدوری کار رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک بندے کی وجہ سے چھے بچے آئیں گے وہ بیمار ہوں گے بہنیں آئیں گی بھائی آئیں گے سر یہ چیز ہمیں خود کلائنٹ کو بھی فرض ہے اور اونر کا بھی فرض ہے کہ نیت سے کام کریں یار میں کہتا ہوں داس روپے زیادہ لے لیں لیکن کسی کے صحت کے ساتھ میں کھلیں اور میری روکویسٹ ہے سب سے جانے سے پہلے خدا حافظ کرنے سے پہلے کہ پلیز جو کھاتے ہیں اسے چیک کریں اسے پوچھیں اپنی صحت کا خیار رکھیں وہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں نا مزہ آتا ہے مثالہ دار چیزیں تو ہم ہوں یمی لیکن وہ یمی جو ہوتا ہے نا وہ کینسر آپ موں میں ڈالتے ہیں تو پلیز اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے میرا ڈریس لے لیں میرا نمبر لے لیں اگر کسی کو کوئی کھانا مہنگا لگے اوپن چیلنج کر رہے ہیں میں اس کا پیمنٹ کر دوں گا اس کا ڈینر لیکن اپنی صحت کو مت نقصان لیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا بہت شکریہ رشد بھائی اور یہ سیلس لیار مجھے آج بہت مزا ہے یہاں پر میرے موبائل کی بیٹری اینڈ ہو رہی ہے اس لیے ہم نے کوشش باقی میں جو ہوں وہ انشاءاللہ تعالی لائیو آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں ہم تھوڑا سا لائیو سیشن کرتے ہیں لیکن یہ ویڈیو سیو نہیں ہو پائے گی اگر میں نے ابھی ویڈیو کو شاید بند نہیں کیا تو سوڑی دیر کے بعد یا پھر کل انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے مزا آیا ہوگا ہے آپ لوگوں کو مجھے بڑا حیرانی بھی ہوئی تھوڑی سی اور مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ یہاں پہ گاؤں دہات میں اتنا بڑا ریسٹورانٹ اور لوگوں کو اتنی اویرنس ہے جتنی ہمارے شہروں میں ہمیں اویرنس نہیں ہے تو اس کے پر ہم بلکل بات کریں گے کیونکہ آج کل یہ جو کھانے کا اور میٹ کا اور یہ جو اتنے ایشوز چل رہے ہیں تو میں نے یہ سب دیکھنے کے بعد سوچا کہ یہ بتانا چاہیے ہم لوگوں کو سب کو پتا ہونا چاہیے باقی ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہیں کل انشاءاللہ میں واپس آ رہا ہوں اور کل رات کو میں شو کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا انشاءاللہ سنڈے نائٹ کا شو ضرور ہونے والا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ